تو کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایجپٹ میں کچھ امریکن آرکولوجس نے مل کر ایک نیا پیرامیٹ ڈھونڈا ہے جو کہ ریگستان کے گہرائیوں میں ہزاروں سالوں سے دبا ہوا تھا یہ سب ہونے کے بعد ایجپٹ کے لوگ راستے پر اتر آتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا تھا ایک ڈاکومنٹری فلم کرو ایجپٹ پہنچتی ہے اس اعتحاسک چیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے پھر ہم اسی گروپ کے ایک میمبر سنی کو دیکھتے ہیں اور اس کا کیمرامین فیڈزی بھی تھا وہ لوگ وہاں ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی پیرامیٹ کے بارے میں اور ان آرکولوجس کو بھی منشن کرتے ہیں جنہوں نے اس پیرامیٹ کو ڈھونڈا ہے ان آرکولوجس کا نام ہے ڈاکٹر مائلز اور اس کی بیٹی نورا سنی ریپورٹنگ کر رہی تھی لیکن اسے بار بار اکتہ پریشان کر رہا تھا جو پیرامیٹ کے اوپر سے بھونکے ہی جارہا تھا جس سے فیڈزی بھی پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد سنی جاتی ہے ڈاکٹر کا انٹرویو لینے کے لیے اور وہ ان سے پیرامیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتانے لگتے ہیں کہ انہوں نے پیرامیٹ کو ڈھونڈا اسی لیے کیونکہ وہ ایک انشین ٹیکسٹ ڈھونڈا چاہتے تھے اور ان کے حساب سے یہ ایک ایجپٹ کے راجہ کی قبر ہو سکتی ہے لیکن جب وہ نورا سے بات کرتے ہیں تو وہ کہنے لگتی ہے کہ راجہ کو یہاں نہیں دفنائے گیا تھا بلکہ جو پیرامیٹ ملا ہے اسے کئی فیٹ نیچے اسے دفنائے گیا تھا وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسا پیرامیٹ کو بننے میں کئی ہزار سال کا سمیں لگ جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اور اس کی بیٹی نورا سنی کو سیٹلائٹ کی تصویر دکھاتے ہیں جو ارتھ کے چاروں اور گھوم رہا تھا اور انہیں دکھاتے ہیں کہ پیرامیٹ کہاں لوکیٹڈ ہے جو کہ ابھی بھی ریت کے اندر دفن ہے ڈاکٹر کافی زیادہ حیران ہے پیرامیٹ کے سائز کو دیکھ کر اور نورا دکھانے لگتی ہے کہ آخر وہ لوکیشن کہاں ہے جہاں سے وہ لوگ پیرامیٹ کے اوپر کے حصے کو دیکھ سکتے ہیں سنی ان دونوں سے سیٹلائٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو نورا بتاتی ہے کہ اس سیٹلائٹ کو تیرسٹریل انٹیلیجنس کو ڈھوننے کے لئے بنایا گیا تھا اب یہ سننے کے بعد سنی نورا سے پوچھتی ہے کیا ان پیرامیٹس کا ایلین سے کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے نورا ان باتوں پر یقین نہیں کرتی اور ہنستی ہے کہتی ہے کہ یہ سب بیکار کے تھیوریز ہیں پھر ڈاکٹر ان کا دھیان بھٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں آرکالوجی پر دھیان دینا چاہیے کچھ سمی کے بعد نورا اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اور انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایجپٹ میں سیف ہے تب ہی وہاں پر اس کا بائی فرینڈ مائیکل زہیر آتا ہے ایک ریموٹ کنٹرول روور لے کر زہیر ایک روبوٹک انجینئر ہے اور اس نے یہ روور ناسا کے ساتھ مل کر بنایا تھا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس روور کا استعمال کر کے وہ لوگ کسی بھی جگہ کا ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ریال ٹائم فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں خیر اب اس کے اگلے دن دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ خودائی کر رہے تھے انہیں آخر کار پیرامیٹ کے اندر جانے کے لیے ایک ٹرنل مل جاتا ہے جب ڈاکٹر کو یہ بات پتا چلتی ہے تو پوری ٹیم بھاگتے ہوئے لوکیشن تک پہنچتی ہے سبھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے اور سبھی پیرامیٹ کے طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں لیکن جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے پتھر کو ہٹایا جاتا ہے اندر سے ایک زہریلا گیز باہر نکلتا ہے جو باہر چاروں طرف فیل جاتا ہے اور ایک میمبر بوری طرح گھائل ہو گیا تھا اور اسے طورنٹ میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے لے جائے جاتا ہے اور شکر ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے اس بیچ ڈاکٹر کو میسیج آتا ہے منسٹری آف انٹیکویٹیز کی طرف سے اور انہیں کہا جاتا ہے اپنی پوری ٹیم کو لے کر وہاں سے طورنٹ نکلو چوبیس گھنٹے کے اندر کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ پورے شہر میں دنگے ہونا شروع ہو چکے تھے کیونکہ انہیں پسند نہیں آ رہا جو چیز اتنے سالوں سے دفن ہے اسے باہر نکال لیا گیا تھا پیرامیٹ کے باہر آنے کے وجہ سے لوگوں میں کافی گصہ تھا اب اس لئے ڈاکٹر اپنے مشن کو چھوڑ کر واپس جانے کا سوچ رہے تھے لیکن اس کی بیٹی نورا اپنے پاپا کو سمجھانے لگتی ہے کہ اگر وہ لوگ اس پیرامیٹ کو ڈسکور کر لیتے ہیں تو انہیں کتنی عزت ملے گی کتنا فیم ملے گا اب یہ سب سوچ کر ڈاکٹر مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جتنا جلدی ہو سکے ریڈنگ اور ایمیجز لے کر یہاں سے نکل جائیں گے کچھ سمیں کے بعد وہاں پر آرمی کی ٹیم آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ لوگ یہاں سے گئے ہیں کہ نہیں مگر وہاں پر صرف زہیر ہی تھا جو ایرابیک جانتا تھا اور وہ آرمی والوں کو بتانے لگتا ہے کہ کچھ دن میں یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے آرمی لوگوں کے جانے کے بعد زہیر اپنے روور کو پیرامیٹ کے اندر بھیجتا ہے اور وہ ریڈنگ دیکھتا ہے کہ اب اندر زہریلا گیس کی ماترہ کافی زیادہ کم ہو گئی ہے پیرامیٹ کے اندر دیوار پر ایجپٹ گارڈ اوسائرس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ تب ہی روور پر کوئی حملہ کر دیتا ہے جس سے پوری ٹیم گھبرا جاتی ہے زہیر کو لگتا ہے کہ ضرور یہ وہی کتہ ہوگا جو ہمیشہ بھونکتے رہتا ہے خیر وہ اپنے روور کو آگے اندر بھیجتا ہے لیکن اچانک سے ان کا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے زہیر گھبرانے لگتا ہے اور وہ اپنے مہنگے روور کو واپس لانا چاہتا تھا اس لئے وہ سبھی کو منانے لگتا ہے کہ انہیں اب پیرامیٹ کے اندر جانا ہوگا ڈاکٹر پہلے منہ کرتے ہیں لیکن زہیر کے بار بار کہنے کے بعد وہ مان جاتے ہیں پر ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ پہلے وہ اور زہیر اندر جائیں گے مگر باقی کے ٹیم ممبر منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سبھی ایک ٹیم ہے اور پوری ٹیم ایک ساتھ اندر جائے گی اب یہ دیکھ کر کے پوری ٹیم اندر جانے کے لئے پلاننگ کر رہی تھی آرمی کا ایک سولجر شاہد ان پر چلانے لگتا ہے اور انہیں کہتا ہے یہاں سے ترنت نکل جانے کے لئے لیکن زہیر انہیں سمجھاتا ہے کہ اس کا ایک روور اندر رہ گیا ہے جو کافی ایکسپینسیو ہے وہ بس اسے ہی لانا چاہتے ہیں آرمی پر مشن دے دیتے ہیں اور انہیں بس دو گھنٹے کا سمجھ دیتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر نورا زہیر سنی فیڈزی سبھی پیرامیٹ کے اندر جاتے ہیں اور نورا اپنا کیمرے سے سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں دیوار کو ہاتھ نہ لگانے کیونکہ پیرامیٹ ابھی فیلحال بہت کمزور ہے زہیر کو وہاں پر اپنا روور کا ٹوٹا ہوا ایک حصہ ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ تھوڑا اداس ہو گیا تھا اور سوچنے لگتا ہے کہ اب ناسا والے اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ لوگ اور اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں ایک ہول نظر آتا ہے جو اوپر کے طرف جا رہا تھا وہاں پر انہیں کئی ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے ان سب کا دھیان ان کی طرف چلا جاتا ہے نورا کو وہاں پر ایک لوہے کا سٹرکچر ملتا ہے جس پر کھون لگاوا تھا جو سوک چکا تھا اس سمیں کے بعد ڈاکٹر کے شریر سے لگا ہوا تار اچانک سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے اب وہ لوگ دھبرا جاتے ہیں اور اب وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ لوگ آئے کہاں سے تھے اس کے بعد وہ لوگ کمرے میں جاتے ہیں جہاں زہیر کو اس کا روور مل جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے کمرے کا فرش ٹوٹ جاتا ہے اور وہ لوگ نبے فیٹ نیچے گڑ جاتے ہیں اب اتنا ہی کم نہیں تھا کہ ایک بڑا سا ملوہ زہیر کے پیر کے اوپر گر گیا تھا جس سے وہ بہت بری طرح گھائل ہو گیا تھا اور اسے نکالنے میں لوگ لگ جاتے ہیں اور ان کی ساری کوششیں بیکار رہتی ہے سنی ایک ہول دیکھتی ہے اور اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے یہ سوچ کر کے وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں لیکن تب ہی اچانک ان پر ایک کریچر حملہ کر دیتا ہے جسے وہ پیچھے آ جاتی ہے دوسری طرف ڈاکٹر ایک گیٹ پر لکھا ہوا کچھ دیکھتے ہیں جو انہیں سافدھان کر رہا تھا کہ انہیں پیرامیٹ کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا اسے لئے وہ اپنے ٹیم سے کہتا ہے کہ اب ہم جہاں ہے وہیں رہیں گے دو گھنٹے کے بعد سولجرز آ کر ہمیں نکال لیں گے مگر نورا نہیں مانتی کیونکہ ان کے پاس لیمٹیڈ سمیں ہے اور انہیں زہیر کو یہاں سے نکالنا پڑے گا وہ سبھی راستہ ڈھوننے کے لئے چلے جاتے ہیں اور نورا زہیر سے وعدہ کرتی ہے کہ اس کے لئے وہ واپس ضرور آئے گی جیسے ہی وہ لوگ راستہ ڈھوننے کے لئے نکالتے ہیں انہیں زہیر کی چیک سنے دیتی ہے اور جب ڈاکٹر اور نورا واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زہیر کو ایک کریچر نے مار ڈالا تھا یہ دیکھ کر نورا رونے لگتی ہے لیکن ڈاکٹر اسے سمحالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا وہ اپنے باقی ٹیم میمبر سے جھوٹ کہتے ہیں کہ پتھر میں دب جانے کے وجہ سے زہیر مر گیا اگلے سین میں وہ سبھی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی انہیں وہاں پر شاہد ملتا ہے جو انہیں بچانے کے لئے آیا تھا کہ تب ہی اچانک بہت سارے کریچرز ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں شاہد ان کریچر پر اندھا دھون فائرنگ کرتا ہے لیکن ایک بڑا جانور آ کر اسے کھا جاتا ہے پوری ٹیم جا کر چھپ جاتی ہے اور پھر زی دیکھتا ہے کہ سنی کے چہرے پر ایک خروچ آ گئی تھی جس وجہ سے اس کا آنکھ لال ہو گیا تھا اس سمیں کے بعد ڈاکٹر کو دیوار پر بنے ہوئے کچھ اور ڈرائنگز دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ بک آف دا ڈیٹ سے لیا گیا تھا اور اس میں ایک بھگوان این اوبیس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے جو آتما کو ان کے انجام تک پہنچاتے تھے وہ لوگ ایک ٹانل کے اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹر گلتی سے ایک جگہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں جس سے کہ وہاں کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور اس جگہ میں ریت بھرنے لگتے ہیں مطلب کہ اب ان کے پاس کچھ ہی سمیں باقی ہیں اس سے پہلے کہ وہ لوگ ریت میں دفن ہو جائیں گلتی سے سنی ایک گڑھے میں گڑ جاتی ہے جس پر نکیلے سپائکس لگے ہوئے تھے اور اسی میں گر کر سنی مر جاتی ہے فیڈزی یہ دیکھ کر کہ روور کینٹینہ کو وہ لوگ کمیونکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ اسے اپنے کیمرے سے کنیکٹ کرتا ہے اور ڈاکٹر اس میں اپنا ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے سیچویشن کے بارے میں سب کو بتاتے ہیں اور باہر لوگوں کو سادھان کر دیتے ہیں کہ اس پیرامیڈ میں خطرنا کریچرز رہتے ہیں اگر انہیں اندر آنا ہے تو بڑے بڑے ویپنس لے کر آنے ہوں گے کچھ سمیں کے بعد ڈاکٹر کو وہاں پر ایک چھپا ہوا چیمبر ملتا ہے جس میں انہیں نائنٹین سینچوری کا ایک ایک سپلورر اور اس کا جرنل ملتا ہے اب اس سے پہلے وہ لوگ جرنل کو پڑھ پاتے ہیں ایک کریچر ڈاکٹر کو مار ڈالتا ہے اور یہ دیکھ کر نورا چیکھنے چلانے لگتی ہے لیکن فیڈزی اسے لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور وہ چھپ چھپ کر اپنے کیمرے سے وہ بھیانک منظر ریکارڈ کرنے لگتا ہے نورا اپنے پاپا کو کھونے کے بعد بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ کریچر وہاں سے چلا جاتا ہے فیڈزی نورا کو فوٹیج دکھاتا ہے اور وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کریچر کچھ اور نہیں بلکہ انوبیس ہے جو آدھا بھیڑیا اور آدھا انسان جیسا دیکھتا ہے فیڈزی مرے ہوئے سولجر کو ڈھونٹا ہے اور اس کا بندوق لے لیتا ہے اور نورا اپنے پاپا سے فلیر لے لیتی ہے اور وہ لوگ ایک ڈرائنگ کے پاس آتے ہیں جہاں سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیرامیڈ انوبیس کو قید کرنے کے لئے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اپنے پتا اوسائرس سے ملنے کے بعد آخر کھار سورگ میں جا سکے تھوڑے اور ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد انہیں ایک شیفٹ نظر آتا ہے جہاں سے ایک رسی لٹکری ہوتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ضرور وہ سولجر یہی سے آیا ہوگا اب اب ہمت کر کے وہ اوپر چٹنے لگتے ہیں اور نورا کے پیچھے پیچھے فیڈزی آ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اچانک سے وہاں پر کریچر مطلب کہ انوبیس آ جاتا ہے جو فیڈزی کو پکڑ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر نورا فلیر چلاتی ہے اس راکشس کی طرف فینکتی ہے اور وہ جلدی جلدی اوپر آتی ہے کچھ سیکنڈز کے لیے وہ وہیں پر رکتی ہے لیکن وہ کریچر پھر وہاں پر آ جاتا ہے اور نورا کو پکڑ لیتا ہے کچھ سمیں کے بعد نورا کو ہوش آتا ہے تو وہ پیرامیٹ کے اندر ہی ایک جگہ فنسی ہوئی تھی اور وہ فیڈزی کو دیکھتی ہے اور اسے پکارنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ کریچر فیڈزی کا چہرہ دبوچ کر اسے وہیں مار ڈالتا ہے نورا بہت رونے لگتی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی اور ایک بلیڈ کے مدد سے اپنا رسی کاٹتی ہے اور اسی بلیڈ سے اس کریچر کے گلے پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے جیسی وہ پیرامیٹ سے نکلتی ہے اس کی انرجی بلکل ختم ہو گئی تھی اور وہ بے ہوش ہونے لگتی ہے اور اچانک وہاں پر ایک چھوٹا سا لڑکا آتا ہے جو اس سے اس کا کیمرہ لے لیتا ہے اور نورا اسے مدد مانتی ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹا لڑکا کچھ بھی کر پاتا وہاں پر وہ کریچر مطلب کہ این اوبیس آتا ہے اور دونوں کو پکڑ کے واپس پیرامیٹ میں لے جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر